پنڈی میں ہوگا باہر کے بینک جب ان کو پتا چلے گا کہ اسی فیصد چانس ہے کہ پاکستان اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتا تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے میں نے ایک سمیہ ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا چھے مینے پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ان سے معاشت نہیں سنبھالی جائے گی یہ معاشت نیچے جائے گی ہم اپنے کرزوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیا نکالا ہوا پاکستان دوزار اٹھارہ میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ اسی فیصد تک پہنچ گیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کا خوش ربائن کشاب دینہ خوشاب اور پشابر میں حفیقی آزادی مارچ کے شرکات سے خطاب میں کہا اسی فیصد چانس ہے پاکستان کرتا واپس نہیں کر سکتا باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے تو ملک ڈیپولٹ ہو سکتا ہے مزید مہنگائی ہوئی تو غریبوں کی تعداد دس کروڑ ہو جائے گی چھے ماہ پہلے سمی ابراہیم کی پرگرام میں کہا تھا کہ انتماعیشت نہیں سمھلے گی حکمران جیو کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہر وقت بر وقت حقیقی آزادی مارچ کی خصوصی قبرت صرف بول پر آرمی چیز کی تکروری پر حکومتی حلقوں میں گھوراہٹ ہے ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے عمران خان کی زمان پاک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات عثمان بزدار کو نہ ہٹانے پر ہوئے بزدار کو ہٹاتے تو ہماری پنجاب حکومت گر جاتی اسٹیبلشمنٹ اور ہم خارجہ پالیسی پر ایک پیش پر تھے دورہ روس سے واپسی پر اختلافات ہوئے سو فیصد یقین ہے مجھ پر سنائپر نے فائرنگ کی ایف آئی آر کے درج نہ ہونے پر پرویز الہی ذمہ دار نہیں پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ آج دینہ اور سرگودہ میں ایک خطام پتیر مارچ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کل گوجر خان سے چپکے اسد عمر کی قیادت میں چکوال سے شروع ہوگا شاہ محمود اور اسد عمر کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان شام کو ویڈیو لنک کے ذریعے مارچ کے شرکا سے خطاب کریں گے عمران خان کی قوم کو مارچ کو فنڈنگ کرنے کی اپی حقیقی آزادی مارچ کا 21 نومبر قرابل پنڈی پہنچنے کا امکان حقیقی تاریخ کا اعلان عمران خان خود کریں گے گزشتہ رات کے اجلاس کی اندرونی کہانی صرف بول پر ٹرانسپورٹ، کھانے پینے اور قیام سے متعلق کمیٹیاں قائم کی جائیں گی پارٹی راہنماوں کو پندرہ سے بیس لاکھ افراد لانے کا ٹاسک کنٹینر پر فائرنگ کرنے والا ملزم نوید انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ملزم نوید کو بارہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا 29 نومبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حقوق عمران خان کو دھمکیاں دینے والے رائے کمر زمان کے جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد ملزم کو جڈیشل ریمانڈ پر جیل پھج با دیا گیا کیس میں عطا تارر سائرہ افضل تارر اور دیگر 21 نومبر تک عبوری زمانت پر ہیں عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے جائیں حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے کینین ہائی کمیشنر کہتی ہیں بہت افسوس ہے بدقسمتی سے یہ سانیہ کینیا میں ہوا شہید صحافی کے خاندان سے اظہار افسوس اور تازیت تیرا رکمی حکومتی اتحاد کو بڑی شکست تحریک انصاف کا مارچ روکنے کی کوشش ناکام سپریم کورٹ نے درخواست خیر موثر قرار دے دی چیف جسٹریس عمر اطاب بندیال نے ریمارک سے یہ لانگ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے احتجاج آئینی حدود سے مشروع ہے ہماری مداخلہ سے پارلیمنٹ کم تور نہیں ہوگی جسٹریس اثر من اللہ کا استفتار جسٹریس عمران خان پر چودہ روز پہلے قاتلانہ حملہ تحقیقاتی کمیٹی کے دو عرقین وزیر آباد پانچ گئے خورم علی شاہ اور نصیب اللہ کا جائے وقوعہ کا دورہ پنجاب حکومت نے باقے پر جی آئی ٹی تشکیل دی تھی قرابی نیب قانون میں نہیں اس کے غلط استعمال میں ہے کرپشن کا احتساب آئینی حکمرانی کے لیے لازم ہے سختی تنمٹ نہ ہوگا چیف جسٹریس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر امارکس کہا تیہ یہ کہنا ہے عدالت کے ایکشن کی کیا شدت ہونی چاہیے جسٹریس منصور نے کہا پارلیمنٹ کو کہنا قانون مزید سخت منائیں کیا یہ ہمارا کام ہے اگر یہی کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ ہم ہی چلا لیتے ہیں بول نے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بورڈ ڈٹا رہا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے اظہار آزادی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کانونی پوزیشن کیا ہے کانون کا تو کیس نہیں بنے گا کسی کے خلاف بھی نہیں بنے گا کیا بات بات ہی ختم ہو گئے کی وجہ یہ ہے یہ جو چیز ہے جو شہر نے لی ہے کسی نے دی اور میں اس میں آپ کو ایسی ایسی شخصیات کے نام خدا سکتا ہوں چیئرمنٹ کلیٹ سے لے کے اور سپیکر سے لے کے اور صدور اور بغرہ آزم اور بزراء آپ کو حیران ہو جائے سینر سیاستان اور معروف قانوندان ویرسٹر اعتزاز احسن نے گھڑی بیشنے کے معاملے کو غبارک کی ہوا قرار دیتی ہے بول نیوز کے پرگرام نیشنل دیبیٹ میں بات کرتے ہوئے کہا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے خریداری خریدار خریدی ہوئی چیز جسے چاہے جس قیمت پر چاہے فروخت کر سکتا ہے اس لیے گھڑی فروخت معاملے پر قانون نہ تو کوئی کیس بنتا ہے اور نہ ہی واویلے کی کوئی ضرورت ہے ٹیکس جوری کرو اور قانونی کاروائی ہو تو عدالت کا سہرہ لو سندھ ہائی کورٹ نے ہم ٹی وی کی درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی گزشتہ چھ سال سے ہم ٹی وی نے ٹیکس ادا نہیں کیا سندھ ریونیو بورٹ کی اتھارٹی بھی عدالت میں چیلنج کر ڈالی عدالت کا ہم ٹی وی کو سندھ ریونیو بورٹ کے پاس واپس جانے کا حکم تیندیس روز بعد سندھ میں گرینڈ ہیلتھ ہیلائنس کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنا چاری رکھیں گی سبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں دیگر صوبوں کے مساوی تنخواہیں کر دی جائیں گی جو گریفتاریاں اور تشدد ہوا اس پر معذرت خواہیں گرینڈ ہیلتھ ہیلائنس کا تمام اسپیتالوں میں سرویسز بحال کرنے کا اعلان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چاند کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بورٹ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحار آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے